زمین کہہ رہی میں افضل ہوں آسمان کہہ رہا ہے میں افضل ہوں دونوں میں لڑائی ہو گئی اب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے اب پہلے آسمان نے کہا ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا ایسے سنے گے تو سنائی نہیں پاؤں گا ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا محتاب نے کہا میرے سینے کے داز دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ بھی مادم حسین کا نایا بلیابی صاحب یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے پڑھنا سیکھا اور جب معیفلوں کو دنیا میں گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چل پاتا تھا اس وقت سے یہ حوصلہ دیتے ہیں اور ہمارے جیسے جانے کتنے ناظرین بنا چکے ہیں جانے کتنے شاعر بنا چکے ہیں یہ شاعر نہیں بلکہ شاعری کا ایک عہد ہے جب انسان کا مضمون بھی نایاب ہو خیال بھی نایاب ہو قلم بھی نایاب ہو سوچ بھی نایاب ہو انسان خود بھی نایاب ہو تب کہیں جاکے نایاب بنتا ہے نایاب بلیابی صاحب تشریف لا چکے ہیں اب میں اپنے نظامت کے دفتر کو بند کرتا ہوں اور نایاب بلیابی صاحب کو آواز دیتا ہوں ہاں بلکہ سناؤں گا نایاب بھائی سے پڑھنے تو نعرے سلواز سے اس تک مارکہ حاضرین بہت ہی کامیاب مثل اب کچھ ایسے ہیں جن کو شریعت بھی نہیں روک سکتی ایسی ضرورتیں کافی دیر سے بیٹھے ہیں لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا یہاں آتے ہی کے ساتھ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ وہ شائری ہو جس میں وقت کی دھرکن ہو تو پھر میں نے یہاں کے مندر نامے کو غور کیا اور بھادی میں تازیہ کے ساتھ توہین مجلس و ماتم اور جروز کا روکنا ملا بھا میں یہ پیش کرتا ہوں پر سال بھی میں نے کچھ شیر شروع کیے تھے وہ پوری دنیا میں سنے گئے یہی سے آغاز کیا تھا میں نے اس قرآن کے منقر اخلاف پھر میں دعائیہ شکل میں کچھ شیر پیش کر رہا ہوں آپ تائیر کریں گے وہ شائری کیا جس میں وقت کی دھرکن نہ ہو دس کو کہتے ہیں سبھی غور کریں کیا ہوگا دس کو کہتے ہیں سبھی غور کریں کیا ہوگا فیصلہ حق میں ازاداروں کے اچھا ہوگا دوستوں عربین کے جلوس ختم ہوئے کہ اعلان ہو گیا کہ پھر پندال سجے گا پھر ویسے ہی لوگوں کی تعداد کی قید ہٹائی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا مہر عربین ختم ہوا فوراً آپ نے آزادی دے دی تو میں آپ ہی تائی چاہتا ہوں دس کو کہتے ہیں سبھی غور کریں کیا ہوگا فیصلہ حق میں ازاداروں کے اچھا ہوگا جو سقیف آئی ہیں محسوس کریں ہاتھ طور سے پیش کرتا ہوں جو سقیف آئی ہیں محسوس کریں ہے وہ بھی ہار کا جیت کی ٹھوکر میں جنازہ ہوگا ہار کا جیت کی ٹھوکر میں جنازہ ہوگا دشمن فرش عذاب کہتے ہیں اس گاؤں کے لوگ دشمن فرش عذاب کہتے ہیں اس گاؤں کے لوگ تو بھی صدام کی مانند ہی رسوہ ہوگا تو بھی صدام کی مانند ہی رسوہ ہوگا دس کو کہتے ہیں سبھی غور کریں کیا ہوگا فیصلہ حق میں ازاداروں کے اچھا اب جس شیر کے لیے میں نے تانہ بانہ بھنا میں چاہتا ہوں کہ دعایے شکل میں آپ سنیں اور تائید کریں ملاتا ہمائید دس محرم نے کہا دس کو حقیقت ہے یہی دس محرم نے کہا دس کو حقیقت ہے یہی دشمن فاطمہ زہرا تجھے جانا ہوگا دشمن فاطمہ زہرا تجھے جانا ہوگا دس محرم نے کہا دس کو حقیقت ہے یہی دشمن فاطمہ زہرا بھائی دیکھئے یہ شاعری آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے آپ سن لیتے ہیں اگر ان کی تائید نہ ہو تو کوئی کچھ کہیں نہیں سکتا ملاتا ہمائید جو بات میں نے پرسال آپ کے ہاں سے شروع کی تھی پوری دنیا میں وہ بات گونج گئی میں پیش کہتا ہوں ملاتا ہمائید جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا آپ کی بات آپ کی عدالت میں جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا وہ یقیناً ابو سفیان بھائی چائر باند دیجئے ایک دور پر دیں دوستوں ملاتا ہمائید جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا جو ہے قرآن کا منکر وہ تیاغی ہے بنا آپ کی مہم ملاتا ہمائید جو ہے قرآن کا منکر وہ تیاغی ہے بنا دیکھئے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں جو ہے قرآن کا منکر وہ تیاغی ہے بنا دورِ حاضر کا یقیناً وہ قرآن سوگا دورِ حاضر کا یقیناً وہ قرآن سوگا دورِ حاضر کا یقیناً وہ قرآن سوگا آیتوں نے اسے خد بھی سے کیا ہے باغر کیا سنا آپ نے آیتوں جو 26 آیتوں تو نکالنے کی بات کر رہا تھا آیتوں نے اسے خدیس کیا ہے باہر قبل دوزق اسے اس دہر میں جلنا ہوں گا قبل دوزق اسے بھائیو کہہ رہا کہ یتنانن مجھے مکھگنی دیں گے آپ سمجھ نہیں پائے بھائی آیتوں نے اسے خود دین سے کیا ہے باہر رضا صاحب قبل دوزق اسے اس دہر میں بھائی اختر صاحب صحیح کہا آپ بھائی میرا خاموش ہو جاتا ہے یا شیئر پہ بہت بہت کرنے لگتا ان کے استاد کے ساتھ میں نے شیئر شیئر کیا ان کے استاد جگنو صاحب جس کا جواب میں خدا غریقے رحمت کرے بڑے بڑے ناؤنسر اس کے سامنے جھک جاتے تھے چاہے مشاہرہ ہو چاہے محفر ایسا نام لیا میں نے خدا ان کے برجات کو بلند کرے آیتوں نے اسے خود دین سے کیا ہے باہر قبل دوزا خود سے اس دہر میں جلنا ہوگا حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی کربلا بولی ازاداروں کو جینا ہوں گا حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی مجھے آپ کی تکان کا احساس ہے لیکن کربلا کی چاہنے والے تھکتے کہاں حادثے کہتے یہ محلہ تو جیسے میں لوری سنا رہا ہوں جھبکیاں لے رہا ہے حادثے کہتے بھائی کوئی انتقام نہ لیجئے میں نے کچھ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا یہ تو مزاہ المومنین ہے کچھ آنکھیں بند ہو رہی تھیں دل پر نہ لیجئے گا حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی کربلا 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 بولی ازادداروں کو جینا ہوگا اب شاید جملے سے کچھ اور آنکھیں بندر ہو رہی ہیں کھل جائیں گے جب میں آیا تھا تو زاہی صاحب نے کہا ایک کمزور آدمی آ رہا ہے سب سے کمزور آدمی ہوں اب ذرا بتائیے حیدر کے چاہنے والے کبھی کمزور ہو سکتے ہیں بھائی بھائی اتنا تو کھینچ کر کے پھر سانس واپس نہیں آئے گی بھائی میں تجربا یہ ضرور کہتا ہوں لیکن منع کرتا ہوں آپ اتنا نہ کھینچیے ورنہ سانس واپس نہیں آئے گی حضرات بیٹ مجمع میں بارہ ایک بجے اور دو بجے تھے پڑھ لینا بہت آسان ہے مومنین سب کھڑے ہو کے داد دے سکتے ہیں مگر جو یہ وقت ہوتا ہے اکثر شائر کو میں نے کہا دیکھا کہ مجھے پڑھوا دو مجھے جانا ہے یا مجھے پہلے پڑھوا دو مگر کم سے کم کم سے کم تین چار سو مائفلیں میں ساتھ میں پڑھ چکا ہوں مگر آج تک آئے ہیں بیٹھے ہیں اور آج تک نہیں کہا ان کو اس لیے کہ شائر اختر بھائی ہیں اس لیے کہ شائر کو جب اعتماد ہوتا ہوئے اپنے اوپر تب وہ کچھ نہیں کہتا اور یہ شائر نہیں ہے یہ شائری کا اہد ہے ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں لوگ یہ اور بات ہے کہ یہ وقت ویسا ہے کہ اگر چار لوگ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو سمجھ لیجے پورا پنڈال کھڑے ہو کے دا دے رہا ہے مگر ان کو نہیں سنیں گے تو کس کو سنیں گے آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سنیں اس لیے کہ یہ حوصلہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں ہم اس عمر میں ہو کے اتنا پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اور محنک کرنی چاہیے نارے ہائیڈری اور لیکن میں نے جو حوصلہ لیا اپنے کربلائی دوست بزرگ دوست فضا صاحب سے جو پہا میں نے پہلے انہیں سنایا کہ فضا بھائی کیا اسے پہلوں کہنے گا یہیں سے شروع کریے تو یہ میں جو پہا میں نے آتے ہی کے ساتھ ایک آزادار نے کہا کچھ الیکشن تو ہی پڑھ دیجئے گا تو میں نے بیٹھے بیٹھے پانچ چھے شے تازہ لکھے اور پھر فضا بھائی سے مشورہ کیا کہنے یہیں سے پڑھی ہے تو اس لیے میں نے تو حوصلے یہ بھی اکتر صاحب یہ بھی ہونا چاہے ذکر مشیت کر لو ذکر شبیر کرو ذکر شریعت کر لو بھاکپا بسپا سپا چھوڑ کے سب کے جھڑے جردالم تھام لو دنیا پہ حکومت کر لو آج سے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی کربلا بولی ازاداروں کو جینا ہوگا کربلا بولی ازاداروں کو جینا ہوگا شیوہ ہوگا یہ پانچ افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی آپ کی بات آپ کی ازادات میں پیش کر رہا ہوں پانچ افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی پانچ افراہ کی مجلس میں اجازت تھی ملی پانچ افراہ کی مجلس میں اجازت تھی ملی پنجت انوائیں کے روشن ازا خانہ ہوگا پنجت انوائیں کے روشن ازا خانہ ہوگا پنجت انوائیں کے روشن ازا خانہ ہوگا جس سفر پر میرے عباس کا سایا ہوگا ہی دعویٰ وہ سفر کربو بلا کا ہوگا ہی دعویٰ وہ سفر کربو بلا کا ہوگا بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں دے جو حل مل کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا دے جو حل مل کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا غیر ہو کر بھی طرفدار ازا دکھتا ہے بھائی اکتر صاحب غیر ہو کر بھی طرفدار ازا دکھتا ہے غیر ہو کر بھی طرفدار ازا دکھتا ہے ہو نہ ہو اس نے تبرک کبھی کھایا ہوگا ہو نہ ہو اس نے تبرک کبھی کھایا ہوگا میں دوستوں پیش کرتا ہوں تنزیہ اشکے غمشاہ پہ ہسنے والوں ایک سچی بات تنزیہ اشکے غمشاہ پہ ہسنے والوں مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا تنزیہ اشکے غمشاہ پہ ہسنے والوں یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا یہ دین ظلم اختر سرسلی سے اپنی آواز ملاتے ہوئے یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درغم و دینار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درغم و دینار سے نہیں پھیلا بیٹے بچے میرے لار یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درغم و دینار سے نہیں پھیلا نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا یزیدیوں کا طرف دار ہو نہیں سکتا یزیدیوں کا طرف دار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے ازادار ہو نہیں جو اپنے تاجے زلالت پہ تھا دیکھیں اسد بھائی نے تائید کی اسد بھائی نے تائید کی بس ہمارے آپ میں تئی فرق ہے کہ ناظرم مشاعرہ ناظرم محفل نے آپ کو اصد کہ کے بلایا اور مجھے کمزور کہ کے بلایا اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رضا صاحب رضا صاحب لوگوں نے دعاوں پہ نہیں لگایا ہے بلکہ مضبوط آدمی کو بلایا ہے ورنہ ماحول تو انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا بھائی افتر صاحب کبھی اتنی محنت سننا پڑتا ہے یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا یزیدیوں کا طرف دار ہو نہیں سکتا جو فتنور ہے ازادار ہو نہیں سکتا حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں جو اپنے تاج زلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مصرور جو تاہیا سمجھتا رہا مجھے مجبور میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس یزید کو فانسی چڑھا کے آیا ہوں حسین والا ہوں میں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں کہیں رہوں میں آپ کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہوا شیر ملاد حمیہ یہ تبرکات اتنے آسانی سے آپ کو نہیں ملے بھائی میں نے جا کے کرانچی میں اختر بھائی یہ بات کہی تھی کہ آپ کو چھوڑ کے چلے آئے لیکن ہمارے بزوگوں نے دروازے پہ ٹاٹ کے پردے لگ گئے لیکن فرض عزا کے چمک کو زائل ہونے نہیں دیا ملاد حمیہ یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے یہ سب اتنی آن بھائی جس کو جانا ہے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ اٹھ جائے لیکن ایک ایک کر کے نہ ہو فرادہ نہ ہو کیونکہ کیونکہ آپ جماعتیوں میں نہیں ہیں جماعتی تو صرف سنتا ہے بہتا ہی صرف سنتا ہے آپ ان میں نہیں ہیں ملاد حمیہ یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جنانا ہے جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جنانا ہے ہر ایک حال میں فرش ازا بچھانا ہے ہر ایک حال میں فرش ازا بچھانا ہے وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے ازا کے باستے سب کچھ لٹا دیا میں نے حسین والا ہوں میں ملاد حمیہ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں کہیں رہوں میں دوبائی اچھا نہیں لگتا بمبے اچھا نہیں لگتا بڑے خوبصورت شہر اچھے وہ گاؤں اچھے لگتا ہے جس میں صحیح لائٹ بھی نہیں صحیح سڑک بھی نہیں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں یہ بند میں نے رائی بینل حرمائن اپنے مولا کو مخاطب کر کے پڑھا یہ جب مولا کی آتا ہوتی تبھی اس طریقے بند ہوتے نہیں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے غمیں بے وطن مناتا ہوں میں اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں غمیں بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشے ازا بچھاتا ہوں آپ کی حیثیت کیا ہے وہ مفلسی میں بہا حوصلہ بڑھاتی ہیں وہ مفلسی میں بہا حوصلہ بڑھاتی ہیں ازا کے فرش پر زہرہ ضرور آتی ہے حسین والا ہوں میں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں اس قوم کی سب سے بڑی سزا یہ ہو جائے کہ محرم کے زمانے میں کوئی ایسی ڈیوٹی آ جائے کہ یہ اپنے وطن سے دور ہو جائے تو پھر ایسا اسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بند کمرے تاریخ کمرے میں جہاں سانس لینے کی بھی فرصت نہ ہو وہاں اسے بند کر دیا ایسا محسوس کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے کرانچی میں مجھ سے کہا آج بھی مجھے گاؤ آج یاد آتا ہے آج محرم کی چھے تاریخ ہوں آج محرم کی ساتھ تاریخ ہوں میں اپنے بچوں سے بتاتا ہوں کہ آج ہمارے گھر حاصل ہی ہوتا ہے لوگ ایسے کہتے ہیں کہیں رہوں میں محرم میں کاؤ آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے کمے بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عزا بچھاتا ہوں وہ مفلسی میں بہت اسلام ہاتی ہیں عزا کے فرش پر زہرہ ضرور آتی ہیں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں آخری بند اس سلسلے کا ملادہ حمایب اور پھر ایک شہر کی زحمت دوں گا اور خدمت تماما ملادہ حمایب یہ بھی آپ کی زندگی کی ترجمانی بند یہ کرے گا اگر یہ ایک ایک مصر آپ کی زندگی سے ہو کے گزر جائے تو میں دعا چاہتا ہوں غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں آپ کے انصاف پسند سماتوں کے حوالے اگر یہ مصر ایک ایک مصر آپ کی زندگی سے گزر جائیں تو دعا چاہتا ہوں میں اپنے والدین سے پہلے آپ کے والدین جو زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے مغفرت کیلئے دعا کرتا ہوں اور جو لوگ کربلا نہیں جا سکے مولا انہیں جلد از جلد بلائیے اپنا جلوہ دکھائیے اور جو جا رہے ہیں وہ مسلسل جائیں جانا بن نہ ہو مولا دخمائیے غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے غم کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غمِ شاہ میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عذاب بچھاتا ہوں جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمیداری جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمیداری نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عذاداری وہ بھائے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی نرحیدری جہاں نہ چھین لے وہ دولت و زمیداری نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ ازاداری عجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے یہ بات سچ ہے کہ ہم آدھیوں کے سینوں پر چراغ میں دھتے آلے نبی جلا آئے چراغ میں دھتے آلے نبی جلا آئے جواہ رات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے یہ آخری بند تمہید کا آخری شید وہ شیر نہ آئے یہ عربعین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہ عربعین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے انہیں خبر نہیں تھمکی جو دے رہے ہے ہمیں انہیں خبر نہیں تھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں کفن ہی لینے کو ہم لوگ گربلا آہے کفن ہی لینے کو ہم لوگ